موسیقی سلیم میں تیرے سفر کے لئے سادرہ لے آئی ہوں کیوں کیا ہوا سلیم پتاؤ نا میں نہیں جا سکتا کیا مطلب تم نہیں جا سکتے میں تجھے ایک بہت اہم بات بتانا بھول گیا ایک اور بڑی وجہ ہے کہ میں کیوں گاؤں واپس نہیں جا سکتا سلیم میں سمجھ نہیں پا رہی میرے گاؤں والے گاؤں والوں کا نہ سوچو سلیم اگر مسئلہ تمہارے باپ کا ہے تو وہ حل ہو چکا ہے تمہارا بھائی کچھ کہنے ہی سکتا تو پھر گاؤں والوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے سلیم رسمے کی زازہ توبہ تم سے کوئی امید نہیں لگتی تمہاری باتیں عجیب ہیں لیکن رویہ اور بھی عجیب بس یہاں رہنا چاہتے ہو ٹھیک ہے رہو یہی رہو تم بھوکے مرنے کے لئے آزاد ہو مجھے سمجھو اتھینہ میں واپس گیا تو گاؤں والے میرا مزاک اڑائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ سب مجھے ماریں بھی وہ مل کر مجھے چودری کی حویلی لے جائیں گے رسمے کیزازہ ادا کرنے کے لئے کیزازہ کیزازہ مطلب کیا ہے کیزازہ کا یہ کیزازہ ہے کیا چیز اگر ہم میں کوئی اپنی جائداد کو غیر قوموں میں کھو دے اور واپس جانے کی کوشش کریں کیا جائے گا لائے 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 گ کہ وہ قزازہ کی سزا کا مستحب ہے کون اس کے خلاف گواہی دے گا جس طرح پانی کا برتن توڑا جائے گا اسی طرح ہمارے وشتے بھی توڑے جائیں گے گھرانا ابراہام کے یاکوب سے گاؤں والے سب رشتے توڑ دیں گے مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا کوئی بھی مجھے روٹی یا پینے کے لیے پانی نہیں دے گا مرنے تک نفرت کا جال بالکل نہیں واپسی نہ ممکن ہے نہ ممکن لیکن اگر تم وہاں مرے سلیم وہ تمہیں دفن تو کریں گے لیکن یہاں نہیں یہاں وہ تیری لاش چانوروں کے سامنے پھینک دیں گے جو تجھے کھا جائیں گے منت کرتی ہوں سلیم ہوش کر نہیں نہیں سلیم تو انہیں اچھی تقریر تیار کی ہے اپنے باپ کے لیے تیرے باپ تیرے یقین کرے گا تیری ایک یہی امید ہے خدا کے لیے ہوش میں آ سلیم ہوش میں آ خدا کے لیے میری خاطر یوں نہ نبی تین دن مچھلی کے پیٹ میں رہ کر بھی بچ گیا جانوروں نے کھا لیا تو ختم ہو جاؤں گا دل کرتا ہے کہ جانوروں کی خوراک ہی کھا لیا کروں کاش کے لیکن تم جانور نہیں سلیم ان کے خوراک نہیں کھا سکتے کل کوئی بھی جنوب کو جاتی ہوئی سواری پکڑ لو جو تمہارے ملک کو جائے اس طرف اتھینہ میں تمہیں کبھی نہیں بھول پاؤں گی میرے دل میں تمہارے لیے احساس ہے اور میں تو تجھے کبھی کبھی بھی نہیں بھول سکتا لیکن ہم ایک دوسرے کے لیے بیکار ہیں تجھے ہمارے خدا ہمارے چانور اور رس میں پسند نہیں تمسا کوئی نہیں ہے سلیم تھوڑا جا کر سو لو کیونکہ صبح ہوتے ہی تمہیں ایک لمبے سفر پر جانا ہے خدا حافظ سلیم اتھینہ مچھلی کا پیٹ یا جانوروں کے پیٹ یا جانوروں کے پیٹ مچھلی کا پیٹ آزماؤں گا اس پہاڑ سی نیچے جاؤ اور سیدھی ہاتھ مڑو وہاں دو پہاڑوں کی بیچ ایک وادی ہے تمہیں اپشار نظر آئے گا وہ تمہارے ملکی سرحد پر ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جو میں نے بتایا ہے بھولا نہیں پہلے چراہے میں سیدھی ہاتھ بڑھنا میں سمجھ گیا السلام علیکم خدا حافظ جو میں نے بتایا ہے بھولا نہیں موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی